میں نے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو دیکھی ہے موڈی صاحب کی میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والوں لڑنا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا چیلنج سبی کار کرتا ہوں لڑنا چاہتا ہوں تو آؤ لوڑے لڑیں دیکھتے ہیں کہ پہلے غربت تم ختم کرتے ہو یا ہم جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فاطمہ جناح کو کیا کہہ دیا کہہ دیا اور انڈین ایجنٹ ہے اس کی بہن ہے قائدہ اور ایک کھلے پلیٹ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑ دیا اپنے سے علیہ دا کر دیا ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن جو مسلمان بننے کے لبازمات ہیں جو ضروری چیزیں ہم ان کے عمل درامل نہیں ہوتے ہم لوگ کیا دشمن سے لڑ سکتے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر انڈیا سے ہماری لڑائی ہو جائے گی ہم لوگ کیا کر دیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے بینک اکاؤن میں چار ارب ڈالر کے لیے ہم لوگ ساری دنیا کے آگے لیلیں لے رہے ہیں نمسکر دوستو میرے نام اور دیمان اور آپ دیکھیں نیشن برو حالی میں بھارت سرکان نے بے اٹھانے بے جو ملیٹری بھی پن تھے ان کو بین کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو دیش میں بنانے لگے ہیں اب ہمیں دوسرے دیش سے مانگانے کی ضرورت نہیں ہے وہی تو پاکستان ہم سے ہمیزہ مقابلہ کرتا رہتا ہے وہ آج تین تین کلومیٹر کے لائنے لگا کے آٹے کے لیے بڑھ رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے بھارت کتنی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے وہ پاکستان اتنی ہی تیجی سے پیچھے جا رہا ہے تو وہ کیا بنا پائیں گے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس پوری ٹاپک کے اوپر انڈیا نے بھی ریسلٹی اننونس کی ہے کہ وہ جو ان کے دیفنس ایکوپنٹس ہیں جو دوسرے کنٹری سے لیتے تھے وہ آپ نہیں لیں گے وہ اپنے خود بنائیں گے جو بہت بڑی اچیو منٹ ہے ان کی کیا کہنا چاہیں گے ہمارے یہاں پر جو انسا دیفنس کی جو سیچویشن ہے ہم آپس میں ہماری جو پراروٹیز ہیں ہمارا جو ویجن ہے یا فوکس ہے وہ کیا اور ان کا کیا ایک بند ہے اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل دی گھر میں وہ آٹے کے لیے لائن میں لگ رہا ہے وہ مجھے آپ خود بتائیں وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گا آپ روٹی کے لیے جب دین میں سارا وہ ٹائم گزار دیتے ہو اب بچے کو کیا بتاؤ گے کہ بھائی ٹکنالوجی میں ہم نے نام کرنا ہے ہم نے آئی ٹی میں نام کرنا ہے ڈیفنس میں نام کرنا ہے سر آپ کی بات سے میں بلکل ایگری کرتا ہوں بھوکا پیٹ کوئی محبت نہیں جانتا نہ اسے کوئی خلصفات مذہب بھی نہیں جانتا بلکل باب فرید رحمت اللہ علیہ کے مطابق جہاں تک میرے کم انسان کے علم ہے کہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے اور چھٹا وہ روٹی کو قرار دیتے ہیں ڈیفنس ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا کم ہم لوگ کیا دشمن سے لڑ سکتے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر انڈیا سے ہماری لڑائی ہو جائے گی ہم لوگ کیا کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے بینک اکاؤن میں چار ارب ڈالر کے لیے ہم لوگ ساری دنیا کے آگے للیں لے رہے ہیں بھائی دے دو خدا کا واسعہ دے دو ہمیں ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہمیں سیاسی نظام کی ضرورت ہے بہت مشکل ہے یہ کہلیں کہ فیکس سے بڑا دور بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں ہم لوگ کتنے سال سے سڑکوں پہ پہلے ہم نے بین ازیر کو مروایا اس سے پہلے ہم نے بوٹو کو مروایا لیاقت علیب پھر اس کے بعد ہم نے مشرف کے ساتھ کس طرح یعنی کہ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایک حکومت بھی ہم مکمل طریقے سے اپنے پوری نہیں کر پائے یہ کون لوگ ہیں جو ایسے کہا رہے ہیں کہ ان کی تو میری کیا اوقات ہے بھئی میں ووٹ کو آسکار کے آتا ہوں پانچ سال بعد ٹھیک ہے آپ کو آسکار کے آتا ہے کیا فرق پڑے آپ کے ووٹ سے میرے ووٹ سے تو کوئی فرق یہ بات ہے کہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں جو ادارے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کوئی بھی نام لے لیں جب تک وہ چینج شاید نہیں چاہیں کہ پاکستان میں حاصل دور پہ تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا چینج لانا ملک انہوں نے بولایا ویرنیس سے خالی کچھ نہیں ہوگا یہ جو بڑے بڑے پاورپل ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے سر ایک ہے چیز ویرنیس ہم سب کو پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے انسان کو ووٹ دیں گے ہم گلی اور نالی اور ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے شمیر کا نعرہ لگانے والے کو مذہب کے حوالے سے صرف چورن بیچ پریکٹیکلی کچھ اسلامی تچے نہیں دیں گے یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی تچے یہاں پر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے جب کسی کو وہاں پر سڑکوں پر لانے یہ عوام میں اتنی سی اویرنیس ہے مخالفت میں پاکستان کی پبلک نیشن فرسٹ یعنی پاکستان فرسٹ کے نیریٹیف کو نہیں مانتی کہ پاکستان کو پہلے ہونا چاہیے سیاسی پارٹی ہو کوئی بھی مذہبی پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو یہ بات کی بات ہے یا کوئی پالٹیشن ہو یہ بات کی بات ہے پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے دیکھیں سٹیٹ تو سب سے اوپر ہوتی ہے ساری دنیا میں اس سے ہی چلتا ہے جتنے بھی لیکن آپ کے ملک میں ہماری ابھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اپنی خرابی کی ہم دو چار سالوں کی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بہتر سال کی خرابی اچھا ایک مذہبی بات ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان میں گلت ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے وہ یہودی کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں آج اوپن لی لوگ بول رہے ہیں کہ جو کروایا وہ اس ادارے نے کروایا پاکستان کے ادارے نے جو کیا وہ پاکستان کے پالٹیشن نے کیا یعنی کہ جو ہم نے چار ستر سال تین چار لوگوں کے اگینس جو موہم چلائی جو ہم نے کبھی انڈیا کو اپنی دشمنی میں لے کر آئے کہ جو کروایا انڈیا نے کہا ہے وہ سب جھوٹ تھا وہ سب بالکل جھوٹ تھا یہ ہماری اپنی کمزوری ہیں اور ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فاطمہ جناح کو کیا کہہ دیا کہہ دیا انڈین ایجنٹ ہے اس کی بہن ہے قائدہ اور ایک کھلے پلیٹ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑ دیا اپنے سے علیہ دا کر دیا بنگلہ دیش پہ لگایا انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلہ دیش والے یہ لوگردار تھے یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے سمپل سی بات ہے اگر ہم بطور مسلمان قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات ہم پہ ظاہر ہوگی کہ جیسی عوام ہوگی ان پہ بیسے ہی حکمران ہوگے جب ہم خود کرپٹ ہیں ہم خود علم نہیں چاہتے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا میں علم ہو ٹیکنالوجی ہو ہر لحاظ سے انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن جو مسلمان بننے کے لبازمات ہیں جو ضروری چیزیں ہیں ہم ان پہ عمل درامند نہیں ہوتے امانداری کو لے لیں ہم امریکہ کو کہتے ہیں یورپ کو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکھا کر گیا فراڈ کر گیا بھائی ہم اگر خود غیرت مند ہیں تو کوئی ہم سے کیسے فراڈ کر سکتا ہے ہم آپ کوریا کو لے لیتے ہیں ایران کو لے لیں امریکہ کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں کیوں وہ غیرت مند لوگ ہیں وہ لڑنا جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے آپ سیکیورٹی کے ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا اگر ویپن اپنا ہو اگر چیز اپنی ہو سیکیورٹی والا ایکیپمنٹ اپنا ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ادارے کو بھی اور اگر ایسے ہی کنٹری کی بات کریں انڈیا اپنی سیکیورٹی خود جو ایکیپمنٹ ہیں وہ خود بنا رہے ہیں نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ ایکپورٹ بھی کر رہے ہیں اور جو چیزیں ایمپورٹ کر رہا تھا انہوں نے سٹیپ آئی سٹیپ ان چیزوں کو کم کرتا نظر آ رہا ہے ابھی تقریبا کافی زیادہ چیزوں کو انہوں نے بین کر دیا ہے سیکیورٹی ایکیپمنٹ کے حوالے سے ڈیفینس ایکیپمنٹ کے حوالے سے کیا وجہ ہے ان کی کہ وہ اتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اتنی تیزی سے اپنے جو ایکیپمنٹ ہیں خود بناتے نظر آ رہے ہیں سر وہ اپنا کام خود کرتے ہیں فارثی کا ایک مقاولہ ہے ہر کام راہ مردی ہستا ہر بندے کا ایک اپنا کام ہوتا ہے میں نے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے کی ویڈیو دیکھی ہے مودی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والو لڑنا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا چیلنج سبی کار کرتا ہوں لڑنا چاہتے ہو تو آؤ لوڑے لڑیں دیکھتے ہیں کہ پہلے غربت تم ختم کرتے ہو یا ہم دہشت کرتی کہ اگینس لڑتے ہیں مصبت طریقے سے ہم سوچتے ہیں ہم نیڈیو میں سوچتے ہیں لڑیں گے تو بارڈر پر لڑیں گے ہاریں جیتے ہیں وہ ہمارے استاد مہترم سے وہ کہتے تھے کہ میں صدقے یا رسول اللہ پر سوری دوارڈی منن ایک بھی نہیں دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ایک بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ جب ہم کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں مل لائیں تو ہم کیا بنا پائیں گے یہ سیدھی تھی بات ہے جو سمجھنے چاہیے انسان کی سب سے مول وہ ضرورت ہے کہ اس کو کھانا اور پانی ملنا چاہیے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے اس سمیں آٹے کے لیے پریشان ہیں اور کچھ سمیں پہلے تو یہ سنکٹ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا جہاں پر آرمی کو بھی روٹیاں نہیں مل پا رہے تھی آپ اس بات سے اندادہ لگائیے کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑے دیکھت ہے آپ اس بات سے اندادہ لگائیے کہ وہ کتنا پیچھے ہیں کہ صرف کھانے کے لیے وہ لوگ جیتے ہیں نہ کچھ برانے کے لیے جیتے ہیں نہ کچھ دنیا کو کچھ دینے کے لیے جیتے ہیں ہمیشہ مانگنے کے لیے جیتے ہیں اگر آپ یہ دھر میں کھانا ہوگا پیسہ ہوگا آرثک تنگی نہیں ہوگی تب ہی آپ کچھ عویسکار کر سکتے ہیں اور پاکستان اس سمیں آرثک تنگی سے بھی جود رہا ہے کئی نہ کئی سمجھنے والی بات ہے کہ جب اس طریقے کی حالات ہوں گے تو پاکستان کیسے اپنے ویپرس منافقت ہے حالانکہ کچھ چیزیں بناتا ہے لیکن میکسیمم چیزیں وہ وہاں سے ہی کھریتا ہے پاکستان کے اندر ایسا نہیں جو ملٹری آئیٹمز ہوتے ہیں وہی صرف کھریتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جنتہ سامانی ایچ کرتی ہے وہ بھی اس میں 90% جو سیر ہوتا ہے وہ چانیز پروڈکٹ کا ہوتا ہے ان تک خود کوئی مینوفیٹرنگ بیس نہیں ہے اور چائنہ کا اتنا زیادہ پروڈکٹ مانگایا جاتا ہے جسے ہمارے ہاں پر مانگایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں پر لوگ جو ہے چائنہ بائیکارٹ کر کے بہت سارے پڑے لکھئے لوگ ہیں یا گاؤں کے بھی لوگ ہیں وہ لوگ چائنہ کا پروڈکٹ لینا نہیں پسند کرتے ہیں ہماری یہاں پر جو پروڈکٹ ہمارے یہاں نہیں بنتے ہیں انہیں کو ہم لوگ کھریتے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر سب کچھ آپ کو جو ہے وہ چائنیز ملے گا ان کا خود کا مینوفیٹرنگ بلکل ختم ہو چکا ہے پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ کچھ بنایا جانی ہمیشہ دوسروں کو پیسہ دیتا رہے گا ان کی یہاں پر جو بھی پیسہ آئے گا ادھر ادھر سے وہ جو ہے ساوان موانے میں جلا جائے گا تو اس طریقے سے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر آرثی کنگی جلتی رہے گی اوورال ہم کہہ سکتے ہیں جو سینیریو بنا ہے بھارت کی مہنے رنگ لا رہی ہے اور پاکستان کی جاہلتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اس کو لے کر سپر جو کر رہی ہے وہاں کے جلتا کر رہی ہے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بات آئیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دنے والے